میں ہوں ساہو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ میں آج آپ سے ایک ایسی ایکسرسائز شیئر کروں گا اس کی وجہ سے آپ کی جو بلینڈر ڈالنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی بلکل ٹین ایکس سپیر میں آپ بلینڈر کو پرفارم کرنے لگ ہوئے اور آپ کی جو سوفیر کی پروفیشنسی ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جائے گی یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اگر آپ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹی میں ایکسرسائز بھی نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سکی ہے جو ہم کو روز کھیلنا ہے اور ٹائمر لگا کے کھیلنا ہے جس سے اگر ہم یہ روز ایکسرسائز کریں گے تو ہماری بلینڈر لرننگ بہت ہی زیادہ نیکس لیبل پہ چلی جائے گی تو آئی جانتے ہیں کیا ہے وہ ایکسرسائز سب سے پہلے آپ نے بلینڈر کھولا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو بلینڈر میں یہ کیوب ملے گا مگر اس وقت مجھے کیوب نہیں چاہیے تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا شفٹ اے پریس کریں گے اور یہاں سے میں یووی سفیر کو کال کروں گا تو یہ آگیا آپ کا یووی سفیر تو اب آپ کو کرنا آئیے ہیں اس یووی سفیر کو غور سے دیکھنا اور میں شیڈ سموت کر لیتا ہوں رائٹ لکھ کر کے تو یہ آپ کا سفیر ہوگا اب آپ کو ٹیپ پریس کر کے ایڈٹ موڈ میں آنا ہے ایڈٹ موڈ میں جب آپ آئیں گے تو آپ ون پریس کریں گے اور آپ کو ورٹیسیز موڈ دکھائی دے گا اس ورٹیسیز موڈ میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو تھوڑے تھوڑے ورٹیسیز لینا ہے اور جی پریس کر کے اپنے موڈل کو تھوڑا سا رسٹارٹ کرنا ہے کچھ بھی کر سکتے ہو آپ جسی طریقے سے بھی جاؤو رسٹارٹ کر سکتے ہو یہ دنی کی مزیدار ایکسرسائیز ہے کہ آپ چند دنوں کے اندر ہی آپ پانچھے دن کے اندر ہی آپ دیکھو گے کہ آپ کو بلینڈر چلانے میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کی پروفیشنسی بہت زبردست ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کو پورا موڈل رسٹارٹ کرنا میں ویڈیو کو دلاغا سفاظ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم نہ ویسٹ ہو آپ کا اور آپ پوری ایک سائیز دیکھ لیں چلیے ٹھیک ہے میں نے ابھی ایک لئے اتنا کر دیا باقی آپ کو اور زیادہ کرنا ہے ڈسٹارٹ ڈسٹارٹ کرنے بعد آپ کی شکل کچھ اس طرح آپ کا جو سفیر ہے وہ کچھ اس طرح کا دیکھے گا جو کہ بلکل آویس سی بات ہے کیونکہ آپ نے کوئی بھی سیمیٹریکل کام نہیں کیا تو اب بہتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف جو کی مین ایکچول ایکسسائیز ہے جو آپ کو پرفارم کرنی ہے آپ کو دوبارہ ٹیپ پریس کرنا ہے اور ٹیپ پریس کرنے کے بعد اب اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیا آپ کو کرنا کیا ہے جتنے بھی ویڈیسیز آپ نے ریسٹارٹ کیا ہے نا تو ان ویڈیسیز کو آپ کو وہ اپنی پرانی جگہ پر واپس لانا ہوگا جی ہاں اگر آپ اس کو دوبارہ ری شیپ کریں گے اور ری شیپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کافی بینٹ لگ رہی ہے اس کو آپ کو دوبارہ سے ری شیپ کرنا ہوگا اور جب بھی یہ کام کریں ٹائمر کا استعمال کریں کیونکہ ٹائمر کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو پرفارمنس کس طریقے سے بہتر ہو رہی ہے تو ٹائمر کا استعمال ضرور کریں اور یقین جانئے مجھ سے تو یہ کبھی نہیں ہو پایا لیکن میری بلنڈر میری جو 3D سوفیر پر جو لنڈنی ہے وہ بہت فاسٹ ہو گئی اور یہ ایکسسائز آپ کسی بھی 3D سوفیر میں پرفارمن کر سکتے ہیں چاہے وہ بلنڈر ہو چاہے وہ مایا ہو میکس ہو آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہو اور دیرے دیرے آپ اس کو لنڈن کرنے کوشش کر رہے ہو مشکل سے اگر آپ یہ ہفتے بھر کی ایکسسائز اگر آپ یہ کر لوگے یقین جانئے آپ کی جو یہ جو سوفیر لنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اور آپ کو سوفیر سے برگولہ فیملی رو جاؤ گے اور بہت اچھے لیول پر اس کو پرفارمن کر لوگے تو اس طریقے تو آپ کو تھوڑے تھوڑے مرٹیسیز پر کرو کہ ان کے جگہ پر واپس ہٹنا ہوگا اور اس میں آپ کیا کیا کرو گے آپ لیفٹ انڈ انگلز پر آو گے فرنڈ پر آو گے لیفٹ پر آو گے بیکٹ میں آو گے اور وہاں سے چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو گے ہر وہ کام کرو گے جو ایک موڈلر کرتا ہے تو اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ یقین جانئے آپ کی موڈلنگ بہت ہی فاسٹ ہوگی اور بہت اچھی ہو جائی اپنے ٹائم پر امید کرتا ہوں آج کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ایکسرسائز کے دروح اس گیم کے دروح ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹپ کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ سعود صدیقی سائننگ آؤٹ